انڈیا نیوز سب سے پہلے ڈیش آپ کے ساتھ میں رشنب انسل آپ کا اپنا چینل انڈیا نیوز آپ کے ساتھ بنا ہوا ہے ساتھی ساتھ اس مہم میں آپ کے ساتھ لڑ بھی رہا ہے تاکہ ان بچوں کو انصاف مل سکے جنہوں نے نیٹ کا ایکزام دیا اور نیٹ ریزلٹ میں دھاندلی کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے ہیں نراش ہیں انصاف کی مانگ کر رہے ہیں خبر کیا ہے آپ جان لیجئے نیٹ ریزلٹ میں دھاندلی ہوئی ہے اور اسی کو لے کر انڈیا نیوز لگاتار مہم چھیڑ رہا ہے کیونکہ وہ چھاتھ بھی اور چھاتھوں کے ابھیباوک بھی یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور بری نیٹ کی مانگ کر رہے ہیں یعنی کہ دوبارہ سے نیٹ کا ایکزام ہو اب انڈیا نیوز اس مانگ کو پرمکتہ سے اٹھا بھی رہا ہے حالکہ یہ ماملہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے انڈیا نیوز کی مہم میں ایک کے بعد ایک کئی چھاتھ ایسے ہیں جو جڑ رہے ہیں انڈیا نیوز کے پلاتفارم پر چھاتھ لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ پہنچا ہے نیٹ ریزلٹ کا ماملہ نیٹ پریشہ رد ہو یہ پیڑت چھاتھوں کی مانگ ہے کئی چھاتھ ایسے ہیں ان کی طبیت خراب ہو گئی ہے پیڑتوں کے جو ابھیباوک ہیں یعنی کہ جو چھاتھ ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں انصاف ہمیں ملنا شاہیے سی بی آئی جانچ کی مانگ بھی یہاں پر ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس پورے کیس کی جانچ ہو کیسے اور آخر اب الگ الگ طریقے سے جو نمبر سامنے آگئے سر سر بچوں کی ون نمبر پر رانکنگ کیسے آگئے یعنی کہ پورے ساتھ سو بیس انگ کیسے آگئے کچھ بچے ایسے جن کے ساتھ سو اٹھارہ ساتھ سو انیس انگ ہیں جبکہ ایک صحیح جواب پر چار نمبر ملتے ہیں اور اگر غلط جواب ہو تو نیگیٹیو مارکنگ یعنی کہ پانچ نمبر کٹتے ہیں ایسے میں پوسیبل ہی نہیں ہے ساتھ سو اٹھارہ یا ساتھ سو انیس نمبر کانا لیکن آئے ہیں چھاتروں کے جس کے بعد سوال بہت سے چھاتروں کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے یا تو یہ وہ چھاتر ہیں جنہوں نے نیٹ کا اگزام اس بار دیا ہے یا وہ چھاتر ہے جو اب بھوشے میں نیٹ کی تیاری کے لیے کوچنگ کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اب ایسے میں نیٹ اگزام میں ریزلٹ کو لے کر دھاندلی کی خبر اور ساتھی ساتھ 62 سے لے کر 79 نمبر کے جو سیریل وائز رو نمبر ہیں ان سبھی کو ٹاپ پڑھ لانا یعنی کہ نمبر ون رانگ پڑھ لانا یہ کیا ایک کونسیڈنس ہو سکتا ہے ایک ہی سنٹر یا اس کے آس پاس کے سنٹر پر سبھی بچے ٹاپ کیسے کر سکتے ہیں یہ بڑا impossible سا لگ رہا ہے اور اسی لیے ایک سر میں ایک مانگ میں سبھی چھاتروں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے جانچ ہو سپریم کورٹ ماملہ پہنچ چکا ہے بچے چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی نکرانی میں جانچ ہو ان سبھی سٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ان کی محنت کو انصاف ملنا چاہیے ساتھی ساتھ بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے نیٹ کا ایکزام ہو کیونکہ یہ نشپکش طریقے سے ہوا نیٹ کا ایکزام نہیں ہے یہاں ریزلٹ میں دھاندلی ہوئی ہے ساتھی ساتھ چنتہ اس بات کی بھی ہے کہ نیٹ کا ایکزام تو جیسے چیسے ہو سکتا ہے دھاندلی کر کے کلیر کر لیا جائے لیکن اگر یہی بچے جو دھاندلی سے نمبر ون پر آگئے ہیں یا چھے مارکس کے ساتھ وہ سیٹ پا جائیں گے میڈیکل میں تو آگے چل کر جو بینا پڑھے ایکزام کلیر کر رہا ہے وہ آگے چل کر بینا پڑھے بینا پریکٹس کیے اگر سپوز ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پھر آپ کا اور ہمارا سواسط کیا ہوگا یہ تمام ایسے سوال ہیں جو بنے ہوئے ہیں پیڑے چھاتر بھی یہ کہہ رہے ہیں سی بی آئی جارچ اس پورے ماملے کی ہونی چاہیے ساتھی ساتھ بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس پورے ماملے کی جانچ ہو بڑی خبر نیٹ پریقشہ ریزلٹ کو لے کر ہے دھاندلی کا یہ کیس ہے سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے یہاں پر گریم مارکس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چھوڑو تی دی گئی ہے دلی ہائی کورٹ نے یانچکہ پر انٹی اے سے جواب بھی مانگ لیا ہے پریقشہ ریکارڈ سرکشت رکھنے کا نردیش دے دیا گیا ہے دلی ہائی کورٹ میں 12 جون کو اب اس ماملے پر اگلی سنوائی کا دن ہے یعنی کی اس طریقے سے جب یانچکہ لگائی گئی یا پھر کورٹ کے بھیتر اس ماملے کو اٹھایا گیا تو کورٹ نے بھی انٹی اے سے جواب اس ماملے میں پوچھ لیا ہے جانا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس ریزلٹ کو سرکشت رکھا جائے نٹی اے سے جواب مانگنے کے ساتھ ہی دلی ہائی کورٹ نے کہا ہے پریقشہ کا جو ریکارڈ ہے اسے سرکشت رکھا جائے 12 جون اگلی سنوائی کی تاریخ ہے 8 جون ہے 12 جون کو اب اس ماملے پر اگلی سنوائی ہوگی گریم مارکس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنواتی دی گئی ہے اور یہ سبھی وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے نیٹ میں ایکزام میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس ریزلٹ سے وہ کسی بھی طرح سے سنتوشت نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے ہماری امید ہی ہمارے بہتر اور زیادہ نمبر آئیں گے لیکن ہمارے نمبر امید سے کہیں کم آئے ہیں ایسے میں اس ریزلٹ کو لے کر ہمیں دھاندلی کی پوری پوری آشنکہ ہے آپ خود سوچئے 67 بچے 67 بچے جو نمبر 1 کی رینک پائے ہیں یعنی کہ 720 انکھ ان کے ہیں جبکہ اس سے پہلے یہ ریزلٹ کافی کم رہتا تھا یعنی کہ نمبر 1 کی جو پوزیشن ہے جو رینک ہے وہ بہت اکہ دکہ ہی سٹوڈنٹس کی آتی تھی لیکن اس بار 67 چھاتروں کی آئی ہے ساتھی ساتھ نیت پریکشہ ریزلٹ میں یہ دھاندلی کا یہ جو ماملہ ہے اس کو لے کر آئی امید جونیر ڈاکٹرز سے بھی مانگ کی ہے ریزلٹ میں یہ دھاندلی میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کی گئی ہے یعنی کہ صرف سٹوڈنٹس ہی نہیں بلکہ آئی امید جونیر جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے سٹوڈنٹس پریکشہ میں پاس ہو جائیں گے اور جو بہتر ڈیزرونگ بچے ہیں وہ پیچھے چھوٹ جائیں گے تو یہ غلط ہے اس ماملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ ہونی چاہیے یہ کہا جا رہا ہے اب جونیر ڈاکٹرز کے ذریعے بھی کرنا تھانتا بھی نہیں ہے یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ڈیڈیکیڈیٹ ہوتے ہیں جن کا ایک سپنا ہوتا ہے میڈیکل لائن میں جانے کا اب ایسے میں جو ڈیزرلٹ ہے اس کو لے کر دھاندلی کا شک پوری طرح سے گہرا رہا ہے یہ وہ بچے ہیں جو دن میں کئی کئی گھنٹے پڑتے ہیں محنت کرتے ہیں اور نیٹ کا اگزام کلیر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی لاکھوں بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے ایسے میں آئی ایم اے جونیر ڈاکٹرز نے یہ مانگ کی ہے کہ اس پورے ماملے پر سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اور اب جب انڈیا نیوز نے اس آواز کو اٹھا رہا ہے اس مانگ کو اٹھا رہا ہے تو دیش کے الگ الگ حصوں سے وہ سٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں جو نیٹ کے اگزام کو کلیر کرنے کے لیے یا تو جدو جہد کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یا پھر یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اس میں پارٹسپٹ کیا ہے